السلام علیکم فرینڈز ای ہوپ آپ رو ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے ہیپا اور عبدالحادی بھی ٹھیک ہے آج میں بنا رہی ہوں بورڈ اور یہ وہ بورڈ ہے جو ہم برائیڈل کے لئے لے کر جاتے ہیں بعض مایوں میں لے کر جاتے ہیں بعض ویلکم کے لئے برات میں لے کر جاتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بورڈ ہینڈ میٹ اور یہ ہوتا ہے کہ آپ جب برائیڈ آتی ہیں یا تو آپ شادی میں لے ہوئی کے جانے کے لئے ہاتھ میں پکڑ لیں بچوں کو پکڑوا دیں اور یہ بہت ایسی تک سے بنتا ہے میں نے کارٹن لیا ہے اور اس کے ساتھ بلک کلر کی شیٹ ہے اور یہ میری بہن بھی آج آپ لوگ کو گائیڈ کریں کیونکہ آج یہ میں نے اکیلے نہیں بنایا یہ میری سسٹر بھی میرے ساتھ ہیں ہیپا ہم لوگوں کا پھول ٹائم انٹرٹینڈ کر رہی ہیں ہائے کر رہی ہیں یہ میری سسٹر ہیں کیونکہ میرے بہت ساتھ دیتی ہیں اور یہ انہوں نے میری بہت ہیلک کی ہے بنانے میں تو یہ میری سسٹر ہے ابھی میرے ساتھ ہیں ایوہ بیچ بیچ میں سے تنگ کر رہی تھی ایوہ بہت تنگ کر رہی تھی وہ سیزر لے کر کے بس انہیں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ ایک ہے یہ ہینڈل ہے اس کا اور ہینڈل میں ہم نے بلیک پینٹ کیا ہے اس میں ہم نے اسٹک لگانا بھول گئے تھے پہلے والے میں اسٹک اگر آپ لگائیں گے تو وہ پکڑنے میں بہت زیادہ پکڑا جا سکتا ہے اور اسٹک سے نشرک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹے گا نہیں یا تو پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ پولڈ ہو جاتا ہے پھر آپ کا کارٹن وہ نرم ہو جاتا ہے تو اسٹک لانس میں لگائیں تک ایک آرام سے پکڑنے والے دوسرے والے میں ہم نے اسٹک لگائی تھی وہ بھی دکھائیں گے یہ پہلا والا بن رہا ہے اس میں ہم نے بیل لگائی ہے یہ شیٹ ہے اس کا پہلا پارٹ بھی ہم نے بنایا تھا پھر ڈیلیٹ ہو گیا ہم کوئی سے بھی لگا سکتے ہیں پھر آج کا گولڈن بہت زیادہ ہی ہے صحیح ہے بلیک میں ہیں گولڈن ہی نے تو ہم نے اسی لئے گولڈن لیا ہے آپ کمپیٹر پیپر بھی کوئی سے بھی کلر کے لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر پھر بیل بھی کوئی سے بھی کلر کے لے سکتے ہیں اور یہ ہم نے ایو ایچیو کی تھی اور ابھی پیچھے گن گلو دکھائی تھی تو وہ بیسکلی اس میں ہم نے چیک بہت زیادہ کیا تھا پر اس میں ہماری گن گلو تو پھر ہم نے اس میں دوسری باری گلو اس میں لگائی تھی پوری کر کے یا ایو ایچیو بھی لگا سکتے ہو اچھا گلو آپ نہ کریں ایو ایچیو کے استعمال رکھیں تاکہ ہاتھ میں پکڑنا ہے ایو ایچیو سے بھی اچھا چپک جائیں اور یہ جو ہم نے جوائننگ کی ہے یہ ابھی تک تو نائی نکلی اور نائی تو نکلے گی چونکہ ہم نے بہت زیادہ زیادہ گلو لگائی سب میں کر کے تو آپ بھی زیادہ ہی لگائیے گا ورنہ یہ ہال تھا اور یہ آپ کو پتہ ہے آج کا سیزن ہے میں آپ لوگوں سے وسیعیں سکھا رہی ہیں کیونکہ آج کل بہت زیادہ سیزن ہے یہ دیکھیں ہم ٹیم برائیڈ لکھ رہے ہیں اور یہ ہم شوٹ شوٹ کر کے وہ جو بیل ہے وہ چھوٹی چھوٹی کر کے کارٹ رہے ہیں بات کر کے اس چھکاب بھی کریں گا کیونکہ پورا پورا نہیں ہو رہا پھر یہ ہم گلو بیل میں لگا رہے ہیں اس میں نہیں لگا رہا پھر چھوٹے چھوٹے اس کی پیس کر کے کارٹ کے لگا رہے ہیں ایک ساتھ گلو یہ بنانا بہت مشکل تھا ہم لوگوں نے پہلے یہ تھا کہ اپنا آئیڈیا ہم لوگوں نے سوچا تو بہت تارکیا اب یہ انشاءاللہ اور بھی میں آگے چیزیں لے کر آتی رہوں گی پر یہ میں نے پہلے آپ کو سٹارٹ کیے کیونکہ آج کار یہ بہت ان ہیں اس لیے میں نے کہا کیوں نہ پہلے یہ سکھا دوں انشاءاللہ پھر اور بھی ہم شیٹ بنائیں گے اور وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ برائٹ کے ساتھ سے گھر میں چھوٹے اور یہ کینانے بہت زیادہ ایکسپینسیف نہیں ہے بہت کم پیزوں میں یہ آپ کی شیٹ ہے اور یہ کارٹن ہم نے لیے تھے یہ بھی یہ کارٹن اس میں ہم نے یہ ابھی گلو ہم اس پر ہینڈل اس میں سٹک کر رہے ہیں جب یہ ابھی ہم نے بنایا ہے پورا پورٹ اس میں گل ہینڈل اسٹک کر رہے ہیں سمجھو اسٹیک پکڑنے والا اس میں ہم نے پینٹ کر دیا ہے بلیک کلر کے ٹھیک ہے تاکہ یہ شیٹ سے مطلب میچ ہو جائے پھر ہم نے اس میں گلو سے یہ ہم اس لیے گلو کر رہے ہیں ہماری خراب ان ٹائم پہ ہو گئی تھی اس وقت سے پھر ہم نے یہ اس کی اس کی دگا ہمارے گھر پہ یہ ہی تھی اور یہ ابھی ہم اس میں اسٹک کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اس کا فائنل نوک ہم دکھائیں گے آپ کو یہ اسٹک کر رہے ہیں ہم ایسی ہم نے دو بنایا ہے پہلے کارٹن لینے نے اپنے کارٹن اسپنسیف نہیں ہے آپ کے گھر پہ بھی ہوگا کارٹن سے پھر ہم نے ہاتھ میں ہم نے یہ گلو پہن پہن کارٹن سے کٹا ہے کارٹن سے کٹا ہے وہ شاپ کٹا تھے اور یہ دوسرا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ گلیٹر والا ہے اس میں آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے ہر ایک میں چینجنگ یہ لے کر آئی ہوں کسی میں میں نے ریس لگایا اب میں کسی میں گلیٹر سے آپ کو دکھر کر دکھاؤں گی کیونکہ ایک جیسا بھی پھر اچھا لگتا لوگ بھی دیکھ کر کے مطلب بور ہو جاتے ہیں آپ تھوڑی چینجنگ پہ لائیے ہم نے آپ کو تھی دو طریقے دکھا دیئیں تیسرے والے میں بھی ہم نے بیل چینج کر دیئے اس کی اس میں بھی ہم گلو سے پہلے پورا لکھ لیں گے گولڈن لیا اور یہ ہم نے پوری اس میں لگا دیئے اصل میں ہم نے تھیم بھی بلیک پہ گولڈن رکھیا آپ نے دیکھا ہوئے لیس جو سائیڈ میں لگی بھی وہ بھی گولڈن ہے اور ہم نے اس لیے گلیٹر کا استعمال بھی گولڈن سے کیا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ اس کا ریزیلٹ کتنا زبردست آنے والے یہ بھی آپ کو لگ رہا گا بہت پھیلا ہوا یہ وہ ابھی آپ صرف دیکھئے گا کہ بہت زبردست بنے گا اور یہ آپ ریڈیومنٹ جا کے مارکٹ میں پوچھیں تو اس کی پرائس میکسیمم اگر میں بتا رہی ہوں پائر سکس ہنڈریٹ تک کیا ہوگی تین شیٹ کی میں بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ اور یہ ہمارا کس سے بھی ایکسپینسل ہوتا ہے کتنے میں یہ ہمارا کام ہوا ہے یہ ہمارے میں ٹوٹل مجھے تو پتہ نہیں ہے مگر بہت زیادہ ہمارا پورا کام ہو گیا ہے اور آدھ سے زیادہ سامان تو ہمارے گھر پہ ہی تھا تقریبا کیونکہ میں رکھتی ہوں یہ سارے سامان اور یہ ہم لکھ دیا دوران یہ آپ پتہ ہم نے چمک کی اس سے بہت زیادہ پھیلاوہ اڑھاتا ہے تو ہم نے اٹھایا بہت مشکل سے چمک کو پر اینڈ میں تو آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو گلیٹر شیٹ ایک آتی ہے اس چک والی وہ بھی تھی ہمارے پاس بہت ہم نے اس سے کیا ٹرائی نیو چیز کرنی چاہیے تو اس سے ہم نے اس میں بہت زیادہ پھیلاوہ بات میں ہو گیا تھا یہ بہت زبردست بنا ہے کیونکہ اس میں شائننگ آری ہے اس وجہ سے بہت زبردست بلیک پہ گولڈن کا ٹچ بہت زبردست مجھے لگا ہے دیکھیں میں تھرڈ چیز میں لگتی ہے پر آپ جب یہ کسی کو بولو کہ یہ خوب بنا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے یہ تھرڈ بن رہا ہے جس میں ہم گرین لیز کا استعمال کرنے جا رہے ہیں گرین ہے اس میں اور یہ پھر ہینڈل ہم میں تیار بات میں پھر کروں اس میں سچک لگائی تھی اور بلکل اس میں جس سیکنڈ والے میں ہم نے سچک لگائی اس میں ہم سچک لگا رہے ہیں اور سچک کے بعد بہت زیادہ سیفلی پکڑ رہے ہیں تو بہت یہ بلکل ہلنی رہا ہے پہلا والا ہل رہا تھا یہ والا ہم نے گلو کے ساتھ ہینڈل کے ساتھ سچک لگائی تھی اس لئے یہ ہلنی رہا تھا آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ ہر شیٹ میں کوئی نہ کوئی چینجنگ لے کر آئے ہیں ایک میں ہم نے کلیٹر کا ہم نے تھیم دے دیا ایک میں ہم نے لیس پورا گولڈن کا اس کے لئے لکھا تھا برائٹ دولن صحیح ہے اور ایک اب ہم جو کر رہے ہیں وہ گرین لیس کا استعمال کر رہے ہیں تو اس چیز کو ضرور خیال رکھے گا تو عموان ایک طرح کا آپ کو شیٹ نہیں مل رہا ہوتا نظر نہیں آتا بہت سارے طرح کے شیٹس ہوتے ہیں جی اور یہ اب گلو سے ہم نے یہ بیل لگا دینی ہے اور اس کے بعد پھر یہ تھرڈ والا بھی ہم نے اس میں لکھنا ہے خالہ کی جان پہلے والے میں ہم نے لکھا تھا تریم برائٹ سیکنڈ والے میں لکھا تھا دھولن کی بہن اس میں لکھنا ہے خالہ کی جان اور ماشاءاللہ سے بانجے بھی بہت ہیں اور بانجیاں بھی بہت ہیں تو پکچر بھی اچھی آئیں گی اس وقت سے تو ابھی ہم نے زیادہ نہیں بنایا کیونکہ ابھی ہمیں بس ٹائم شورٹ تھا ہم نے اسی لئے آپ کو شورٹ شورٹ بتا دیا ہے باقی آپ آپ خود اپنے حساب سے جو لکھنا چاہیں لکھ لیں ایڈ کر لیں پر ہم نے جو تین بس ہمیں لگا اور باقی انشاءاللہ اور بھی میں لے کر آؤں گی ویڈیو اور اب میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ بہن کی میری سسٹر کی شادی بھی نزدیک ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو اپنا سارا ڈریز بھی دکھاؤں گی شاپنگ بھی دکھاؤں گی اور آپ کو وہاں کیا ہال میں کس طرح ہم نے تیاری کی ویڈ کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ سب اپنا سارا میں آپ کے لئے لے کر آؤں گی انشاءاللہ جی انشاءاللہ لیکن یہ میں باتا دوں کہ آپ ایک گتے آپ زیادہ کارڈ بورٹ ڈیوز نہیں کریے گا آپ ایک مانگوا لیے ایک ہم نے بھی مانگوا لیے ایک کو پیسس میں اور یہ پتیس انشرا یہ چیز میں میرے خاصل ہے ون ففٹی ہے ٹو ہنڈریڈ میں ہماری تیار ہو گئی اور یہ اب ہم خالہ لکھ رہے ہیں یہ بھی ہم اسی سے لکھ رہے ہیں اور یہ اب ہم لکھ رہے ہیں خالہ اس سے بیل سے یہی ویسا ہی جیسے وہ لکھا تھا ہم نے پہلا والا تو یہ بھی ہم اسی ہم نے اتنا بیسی ہو گئے ہیں کہ ہم نے الٹا موبائل پکڑا ہوا یہ ویڈیو بناتے میں اس میں محنت تھوڑی لگی یہ ساری شیٹس ہیں تو آپ ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے بہت زیادہ کوشش کر دیئے سے ڈیکوریٹ کرنے کی تاکہ فائنل لکھ یہ بن گیا ہے خالہ کی جان بہت سفرتس بہت ہی بہت ایزی ہے بس آپ کو چھوڑ شورٹ شورٹ میں نے بتا دیا کٹ کرنا یہ ٹیم بائیڈ اور پلیز اگر آپ کو میرا یہ ہے اگر آپ کو میری یہ چیز اچھی لگی ہے کہ میں نے جو بورٹ بنایا ہے وہ پسن آیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں میری چینل کو کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو سب سے اچھے کون سی شیٹ اچھی ہے اور یہ لازمی نہیں آپ اسکوائر میں ہی نہیں ہے یہ سرکل اور بہت زیادہ شیپ ہوئے ٹرائنگل یا بہت سے شیپ ہیں تو آپ وہ بھی ٹرائر یہ بس اینڈ ہے فائنل لکھ بہت اچھا لگا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ نے بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں اللہ حافظ یہ بن گئے فائنل لکھیں ان تینوں کا ڈیکوریٹ کر دیا بس بائی موسیقی